ہیلو چیڈرن بیلکم ٹو ایس ای ایڈیوکیشن آج ہم کریں گے سی بی ایس ای کی دسمیں کلاس کی ہندی کی کتاب اس پرش کے کاب بھی کھنڈ سے لیا گیا پہلا چیپٹر ساکھی کی ایکسرسائز اس سے پہلے ہم نے کیے تھے کوشن آنسر آج ہم کریں گے اس کا کھا کھنڈ اس میں آپ کو جو پنگتی دی گئی ہے اس کا بھاو بتانا ہے اس کا مطلب بتانا ہے کیا ارث ہوا اس کا تو اپنے شبدوں میں آپ کو اس کا بھاو اسپشٹ کرنا ہے تو آپ کی جو پہلی پنگتی ہے وہ ہے برہ بھبنگم تن بسہی منتر نہ لگئی کوئی تو اس کا کیا بھاو ہوا اس کی کیا بیاکھیا ہوگی تو یہاں پر جو کبھی ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں تو جو کبھیر داسی ہیں ان کے انصار جو برہ ہے وہ کیسا ہے سرپ کے سمان ہے مطلب ساپ کے سمان ہے کسی سے بچھا جانا الگ ہو جانا کس کے سمان ہے ساپ کے سمان ہے تو برہ بش تن میں بیابت ہے تو کوئی منتر اس بش کو نہیں مار سکتا اگر ہم کسی سے الگ ہو گئے ہیں تو جو ساپ ہوتا ہے اس کا جس پرکار ہمارے شہر میں بش چل جاتا ہے اسی پرکار کیا ہوتا ہے برہ بش ہمارے تن میں بیابت ہو جاتا ہے تو یہ جو بش ہوتا ہے برہ کا اس کو کوئی بھی منتر یا جھاڑ پھوک اس بش کو نہیں مار سکتا یہ جو بیش ہے برہ کا وہ کسی بھی طرح نہیں اتارا جا سکتا تو برہ بیتھا بیش سے بھی ادھیک کیسی ہے مارک ہیں داروں ہیں بہت کشت دائک ہیں تو اس بیتھا کا وغلن شب دو دوارہ بیقت نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی بیقتی کسی سے الگ ہو گیا ہے جس کو وہ بہت چاہتا ہے تو یہ جو الگ ہونا ہے یہ بہت ہی ادھیک کیسا ہوتا ہے مارک ہوتا ہے بہت کشت دائک ہوتا ہے جیسے کی ساپ کا بیش ہمارے اوپر چل جاتا ہے تو ساپ کا بیش تو ہم کسی طرح ختم کر سکتے ہیں لیکن برہ بیش اگر تن میں بیابت ہو گیا ہے تو کوئی بھی منتر جھاگ فوق اس بیش کو نہیں مار سکتا تو یہ جو برہ بیتھا ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے انبھوتی ہوتی ہے اس کی ہم انبھوتی کا بیش ہے یہ کہ بل ہم انبھک کر سکتے ہیں کسی کو بتا نہیں سکتے کہ ہمیں کتنا کشت ہو رہا ہے تو سرپ اور بیش کا ادھارار دیتے ہوئے جو کبھی ہیں انہوں نے رام بیوگی کی بیتھا کا یہاں پر مارمک چترنگ کیا ہے تو سرپ اور بیش کا یہاں پر انہوں نے کیا دیا ہے اگزامپل دیا ہے اور یہاں پر بتایا ہے کہ رام کے بیوگ میں جو منوش ہوتے ہیں وہ کتنا دکھی ہوتے ہیں اگر رام سے کوئی پریم کرتا ہے ان سے الگ ہو جاتا ہے تو وہ کتنا دکھی ہوتا ہے تو اسی چیز کا انہوں نے یہاں پر بہت ہی مارمک چترنگ کیا ہے تو رام کا جو بیوگی ہوتا ہے برہ بیتھا میں مرتا ہے اگر جیتا ہے تو کیا ہوتا ہے بابلہ ہو جاتا ہے اگر کوئی بیقتی رام چندر جی کو بہت عدیق چاہتا ہے بھگوان کو بہت چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے اگر وہ اس سے الگ ہو جاتا ہے یا تو وہ مر جاتا ہے جندہ ہی نہیں رہتا اگر جندہ رہتا بھی ہے تو ان کے برہ میں کیا ہوتا ہے بابلہ ہو جاتا ہے پاگل ہو جاتا ہے آپ کا دوسرا جو بھاوارت آپ کو بتانا ہے وہ پنگتی ہے کستوری کنڈلی بسے برگ ڈھونڈے بن ماہی تو کبیر دازی کیا کہتے ہیں کہ ہماری دشا کیسی ہرن کے سمان ہے تو جو ہرن ہوتا ہے اس کی نابی میں کیا ہے کستوری ہے پر اس کو اس بات کا گیان ہی نہیں ہوتا اور اس کی سگند پا کر وہ کیا کرتا ہے اس کی سگند کی کھوج میں وہ اس تھان اس تھان پر بھٹکتا رہتا ہے جنگلوں جنگلوں میں بھٹکتا رہتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ جو کستوری ہے وہ اس کی نابی میں اپس دیتے ہیں اسی پرکار ہمارے اندر کیا ہے شریر میں پرماتما کا باعث ہے اتارت شکتی کا سروت جو پرماتما ہے وہ ہمارے بھی تر ہے لیکن ہم اگیانی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پرماتما جو ہے سب جگہ بیابت ہے ہمارے اندر ہے اور ہمارا اس کے پرتیق کوئی بشواس نہیں ہے کیونکہ ہم اگیانی ہیں ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے ہم اسے بہار کرم کان میں دھونڈتے ہیں کبھی مندر جاتے ہیں مسجد جاتے ہیں گروہ دھوارے جاتے ہیں تو اپنے اندر اس کو دھونڈنے کا پریاس نہیں کرتے جبکہ جو بھگوان ہوتا ہے وہ ہمارے اندر ہی برازمان ہوتا ہے جیسے جو کستوری ہوتی ہے وہ ہرن کی نابی میں ہوتی ہے لیکن اس کو اس بات کا اگیان نہیں ہوتا وہ اگیان ہے اس بات سے اسی پرکار جو بھگوان ہے وہ ہمارے اندر برازمان ہے لیکن ہم اس بات سے اگیات ہیں ہمیں اس بات کا اگیان ہی نہیں ہے کہ بھگوان جو ہے وہ سب جگہ برازمان ہے ہمارے اندر ہی برازمان ہے اور ہم اس کو جگہ جگہ ڈھونڈتے رہتے ہیں اگلی پنگتی ہے جب میں تھا تب ہرے نہیں اب ہرے ہے میں نہیں تو کبھیل آزی کیا کہتے ہیں کہ جب میں تھا میں مطلب اہنکار میرے اندر میں کی بھاونا تھی کہ میں ہی میں ہوں جب میرے من میں اہنکار کا بھاو تھا تب وہاں ایشر کا باس نہیں تھا اگر کوئی بھی اکتی اہنکاری ہوتا ہے تو اس کو ایشر پرابت نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے من میں اگیان روپی اندکاری سمایا رہتا ہے ہم اگیانی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اندر ایشر کا باس ہے کیونکہ ہم کیا ہیں اہنکاری ہیں ہمارے اندر میں کی بھاونا ہے کہ میں ہی ہوں جو کچھ ہوں میں ہی ہوں تو کیبل من میں کیا ہوتا ہے اگیان روپی اندکار ہی سمایا ہوا تھا تو جب گیان دیپک میں سوہم کے سروپ کو پہچانا تب من میں جو چھایا اگیان تھا وہ دور ہو گیا من نرمل ہو گیا صاف ہو گیا سچ ہو گیا تو مرن جو تھا جب من نرمل ہو گیا تو عیشر سے اب انتا کا جو انبھب تھا وہ کرنے لگا مطلب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میں عیشر سے الگ نہیں ہوں عیشر میرے اندر ہی ہے وہ کب ہوا جب میرے اندر جو اہنکار تھا اس کا بھاو چلا گیا تو مجھے پتا چلا کہ جو بھگوان ہے وہ کہیں نہیں میرے اندر ہی ہے تو کبیر کے انصار جب میں مطلب اہنکار کا بھاو من میں تھا تب تک وہاں عیشر کا باس نہیں تھا کیبل من میں اگیان روپی اندکار ہی سمایا ہوا تھا جب گیان دیپک میں سوہم کے سروپ کو پہچانا تب من میں چھایا اندکار دور ہو گیا اگیان دور ہو گیا من نرمل ہو گیا من نرمل ہونے سے عیشر سے ابھینتہ کا انبھر کرنے لگا مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میں عیشر سے ابھینتہ نہیں ہوں ابھینتہ نہیں ہوں الگ نہیں ہوں اگلہ ہے پوتھی پرپر جب موہا پندت بھایا نہ کوئی تو کبیر دازی کیا کہتے ہیں پریمارکش رشتہ پر بل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ شاستری پرپر کا سارا سنسار کیا ہو رہا ہے نشٹ ہوتا جا رہا ہے یوگ بیٹتے جا رہے ہیں لیکن کون سچے عرثوں میں پندت یا بیدوان بن پایا ہم نے شاستر کو تو خوب پڑھ لیے لیکن سچے عرثوں میں کوئی بھی یہاں پر بیدوان یا پندت نہیں ہے کس نے بے الوکک آنند پرابت کیا جو پریم سے ملتا ہے تو ان کا کہنا ہے یہاں پر کون ایسا ہے جس نے وہ الوکک آنند کی انبھوتی کیا جو کی پریم سے پرابت ہوتا ہے پریم میں ملتا ہے تو کبھی کی درشتی سے جس نے پریم کے دو اکشرو کو جان لیا بہی کیا ہے بیدوان ہے بہی پندت ہے تو جو پریم ہوتا ہے وہ ہردے کا بھاو ہوتا ہے اور پڑھنا کیا ہوتا ہے مستشک کا بھاو ہوتا ہے پڑھتے کہاں سے من لگا کر مستشک سے پڑھتے ہیں اور پریم کہاں سے نکلتا ہے ہردے سے نکلتا ہے تو پریم ہردے کا بھاو ہے اور پڑھنا مستشک کا پریم کے مارک میں جو پڑھائی ہوتی ہے بہت سادھک بھی ہو سکتی ہے اور بادھک بھی ہو سکتی ہے تو جو کبھیر دازی ان کا یہاں پہ یہی کہنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے پریم کے جو دو اکشار ہیں ان کو جان لینا چاہیے پریم کے دو اکشار مطلب رام جو بھگوان ہے ان کو ہم جان لیں جو بھگوان ہے ان کو پانے کے لیے ہم پریاس کریں کھالی پوتھی پترے یہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا شاستر پڑھ کر سارا سنسار نشت ہوتا چلا جا رہا ہے کسی نے پریم کو نہیں پہچانا اگر کوئی دو اکشار پریم کے پر جان لیتا ہے تو بھئی بھگوان یا پنڈت ہو جاتا ہے پرشن ہے پارٹ میں آئے شبدوں کے پرچلی تروپ ادھار کے انسار لکھئے پارٹ میں جو یہ شبد آئے ہیں ان کے آپ کو لکھنے ہیں پرچلی تروپ کہ ہم ان کو بولچال کی بھاشا میں کیا کہتے ہیں جیسے اورن اورن کو کیا کہتے ہیں اورو کو اور ساور سابون ماہی مانے میں اندر موہ مانے مر گیا دیکھیا مانے دیکھا پی پی مانے پیا پریتم پریے بھو بھنگم کہتے ہیں بھو جنگ ساپ جالو مانے جلاو نیرہ مانے نکٹ آنگری مانے آنگن میں تاس مانے اس تو یہ سارے جو شبد ہیں وہ کیا ہے بولچال کی بھاشا میں پریلوک کیے جاتے ہیں جیسے کی تاس ہے آپ اس کو اچھے سے سمجھ کر یاد کر لیجے اور ہمارے چینل اسے ایڈیوکیشن کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے تھینکیو موسیقی موسیقی